آج بڑھ سر ویدھان ساوہ شہتر میں جہاں جہاں میں نے دورہ کیا اور کچھ جگہیں تو ایسی ہوگی ہے کہ بیچ سے کھائی بن گئی اور ادھر گھر رہ گیا اور ادھر کھیت رہ گیا ایسی پستیتی میں جن کے مکان چلے گئے ہیں تو میں نے کہا کہ انہیں سرکار کی نیتی کی دوبارہ تین بشپا جو جگہ ملتی ہے ان کو جگہ اپلافد کروائی جائے تاکہ وہ اپنا مکان بنا سکے اور جس بھی جگہ ہم جا رہے ہیں ایسی تباہی اور گھر ہم نے اپنی جیون میں پہلی بار دیکھا اور اس تراستی کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے اب تراستی کب آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن ایک دستی کون صاف ہے کہ جو اس تراستی سے پرواہویت پرویوار ہے اس عابدہ سے پرواہویت جو لوگ ہیں ان کے جکفوں پر ملہم لگے ان کے دھوک کو بانڈ سکے یہ سرکار کا کرتبیا ہے اور اس درشتی کون سے میں آج بڑسر کا دورہ کر رہا ہوں سجانپور کا دورہ کر رہا ہوں کل جیسنگپور کا دورہ کر رہا ہوں اور سولہ کا دورہ کر رہا ہوں دینے چین ہی ہو گیا ہے ابھی اس پر چرچہ چل رہی ہے میرپور کی اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ ہے اس کو اب اس کی جگہ اور پرین تھوڑی کھول سکتا ہے لیکن مائننگ جو ہے بیاس ندی کے کنارے پہلے بھی پندرہ ستمبر تک بند رہتی تھی اب بھی پندرہ ستمبر تک بند رہا ہے یہ ہماری گوشنا سے پہلے ہی ہے اب سارا جو بات ہے اس کو سوچنا پڑے گا اور کیونکہ یہ ڈیجاسٹر میں بند ہوئی ہے کن کارنوں سے ڈیجاسٹر ایکٹ لگا ہے میں نے اس کے بارے میں دکاریوں سے چرچہ کی ہے تو ابھی اور چرچہ کر کے آگے ان کو جہاں جڑت ہوگی وہاں مائننگ کی جائے گی بھرتی میں سپیشل کمانڈو فورس ہوگی یہ ایک ایسی فورس ہوگی جس کو ٹوریزم فورس بھی کہا جائے گا جس کو کمانڈو فورس بھی کہا جائے گا جس کو چٹے سے نبھنے کے لئے سپیشل ٹریننگ دی جائے گی اور بھی جو سائیور کرائیم ہوتے ان سے نبھنے کے لئے سپیشل ٹریننگ دی جائے گی اس طرح کی ہم تقریباً ہزار سے اوپر لوگوں کی بھرتی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم نیاموں میں بھی پریبرتن کریں گے